اسلام علیکم فرنڈز میں اونا دیم شراط فرم گلیک سیمبل آج ہمارے ایک نئی میڈیو ساتھ جس میں ہم کمپیریزن کریں گے ٹیکنو کے کیمنٹ ٹونٹی کا ٹیکنو کے سپارک ٹین پرو کے ساتھ ان دونوں مادلز کی ہم سپیسکیشن کے بارے میں بات کریں گے اور بات کریں گے ان کی انوائسیس کے بارے میں ان کی انوائسیس میں کیا کیا فرق ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کیمنٹ ٹونٹی کی تو اس کے بات کریں جانسی میں آگر ہم باکس پر باکس پر کافی چیزیں منٹین کی گئے ٹیک terror dance پی tatsächlich مولنپ ایک وعتدار جس میں اس میں مideo پی لڑ اٹھپ پر ہم اسا رنب سپیسکیشن نے کいい پر برک آپ انmalsشی کر لیتے ہیں کیمنٹ ٹونٹی کی تو اس میں اگر بات کریں کلرد میں پر آگے کے کلرات�tım پلائ جو کہ مشکل آج رہے ہیں وہ اس کا درمگ گلو کلر ہے تو فرش موگیل موگول کیوں سیسری کی بات کرنے تو سب سے پہلے ہمیں مل جاتا ہے جس میں وائیڈ سلکون کے سی جائے گیا یہ وائیڈ سلکون اس میں کیس دیا گیا اس کے علاوہ اس میں برانٹی گارڈ جو ہے اس میں میانوار برانٹی دیا گیا ہے جو کہ تیر آمار کیس میں ٹیکنو کی برانٹی کا برانٹیا تیز کال کی اس کے علاوہ اگر ہم بات کرنے اس میںکے برینڈی آتی ہے اس میں بھی ٹائپ سی بوڑ کی ساتھ میں کیبل دی گئی ہے اب ہم موبائل کی کر لیتے ہیں سیٹنگ کمپلیٹ موبائل ہون ہونے تک ہم آن بوکسنگ کر لیتے ہیں ٹیکنو کے سپارک ٹین پرو کی تو فرنز اگر ہم بات کریں سپارک ٹین پرو کے کلرز کی تو اس میں بھی ہمیں تین ترہ کے کلر مل جاتے ہیں جو کہ بلیک بلو اور تیسرا کلر جس میں جانسا لونر کلر آتا ہے اور جس کلر کی آج ہم آن بوکسنگ کر رہے ہیں اس میں موبائل ڈیوائیس جی گئی ہے اس کے بات کریں اس میں بھی کافی چیزیں مینشن کی گئی اس میں کیمرے کو منشن کیا گیا اس کی بیٹری کو منشن کیا گیا ہے اس کے ریفرشٹ کو منشن کیا گیا موبائل کو کر لیتے ہیں ہم ہم اسے آنو ہنے تھا ہم اس کی اسیں کی بچاک کر لیتے ہیں تو سپارک ٹین پرو کی اس کی بات کریں تو اس میں ہمیں وائیڈ سیلیکون اس میں بھی دیکھن کو مل جائے گا اس کے علاوہ اس میں جو سا فرنٹی کارٹ اس میں بھی ٹیک اوکا کالکیر کار ستار وہ request راتی تھیرسور فرنٹی کارٹ ڈیئے گیا ہے اور سفارک ٹین پروی ساتھ اڈابٹ کیا ہے کیابلو نہ جگہ ہم دیئے گئی ہے اس کے علاوہ اس میں سلسل میکنے کے دیکھنے ودا انجاکٹر کیسے لڑ summits کرلے گئی ہم complete ہم بات کر لیتے ہیں ٹیکنوں کے کیمنٹ ٹونٹے کی کی بیک لوگ کی بات کریں تو اچھی بیک لوگ دی گئی ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ طرح کی لیرز فیل ہوتی ہیں اگر ہم اس میں موبائل کو سائیڈ ہے اس کی چینج کریں تو اس کے علاوہ ہم بات کریں اس میں کیمرے کی تو کیمرہ اس میں ہمیں چونسٹ میگا کل کیبکنل کا ڈوال کیمرہ دیا گیا فلیش خلیٹ کی بات کریں تو وہ اپنے ساتھ میں ہیں budنڈ climaxki دیکھنے کو مل جاتی ہے کو موبائل بات کریں سائیڈز کی تو پیوم پاول کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں w 한국emapdown کی ساتھ نے کہنا مل جائیں گی موائل کی ہم نیچے ولیت geleد کر دے تھو우� owl کے سہارے ٹی پوائنٹ ٹی مівم کا خیمرب dispargem copeاف olv دیا گیا مائک دیا گیا اس کے علاوہ ٹائپ سی اس میں مسائل اور ٹیکنوں کے ساتھ اپر والی سیڑ پہ بھی س کر دیا گیا اگر ہم بات کریں جاز ہماری آپن کرruktار کی انksen کرتے ہیں تو دوسری سایڑ کی بات کر دیں تو دوسری سیٹ پر ایسٹڈی کارڈ ڈالنے کے لیے الگ سے سیم سلوٹ دی گئی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس میں فرانٹ ڈسپلی ہے گی تو ڈسپلی ہمیں کیمئن ٹونٹی میں جان سا ڈسپلی ہے وہ سکس پائنٹ سکس انچ کا ایملیڈ ڈسپلی دیا گیا جو کہ کافی اچھی ریزولیشن دے گا فرانٹ کیمئرے کی بات کریں تو فرانٹ کیمئرہ ہمیں اس میں 32 میکا پیکسل کا فرانٹ کیمئرہ دیکھنے کو مل جاتا تو میں جان سی چیز میں پروسیسر ہے تو پروسیسر کیمئرہ ہمیں اکٹاکور پروسیسر دیا گیا جو کہ کیلیو جی ایٹی فائی اس میں پروسیسر دیا گیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی بیٹری کی کی بیٹری میں پانچ ہزار امچ کی بڑی بیٹری مل جاتی ہے جو کہ اس میں اڈاپٹر ہے وہ ہمیں 33 وارڈ کا فرس اڈاپٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی بیک لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ڈبل شیڈی ڈیسر کی بیک دی گئی ہے اوپرو ویل شیڈ پہ وائٹ اور نیچے واری شیڈ اس میں بلیک دی گئی ہے تو بلیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میرا آپ کو کیمرے میں دکھا سکوں تو اس میں لیل دی گئی ہے جو کہ کافی جانسی ہے ڈیفرنٹ چیز ہے ٹیکنو میں دی گئی ہے تو اگر ہم سائیڈے اس کی جانسی کی ہے اللی در کی بیک دے گئی ہے اور اس میں لائنی دی جی گئی ہے ڈیفرنٹ طریقی اس کے لئے ہم بات کری ہے کہو کی کامرا ہے چایڈ کی جس کی اور اس میں چیار 40 میکے پکسل کا مین کا کامرا اس کے لئے ہم دیکھنے کو مل جاتی ہے تو مپائل ہم بات کر дней آئے ٹک کی تو سائیڈ پہ ہم اسیس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور والیم آپڈاؤن کی دیکھنے مل جاتی ہے ایک جو ان سی پہلی چیز ہے وہ ان دونوں مدلز میں ان کا فنگر ہے کہ کیمن ٹونٹی میں جانسا فنگر ہے وہ ان دسپلی دیا گیا اور سبارک ٹین پرو کے ساتھ جانسا فنگر ہے وہ ہمیں سائٹ مونٹیڈ فنگر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں نیچے والی سیڈ کی تو نیچے والی سیڈ پر سپارک ٹین پرو کے دیا گیا مائک دیا گیا چارجنگ بوٹ دونوں مدلز میں سیم ہے ٹیپ سی کی پھول دی گئی ہے سپیکر کی بات کریں تو ٹیکنو کے سپارک ٹین پرو میں سنگل ہمیں سپیکر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں اس کے ڈسپلی کی تو ڈسپلی ہمیں ڈسپلی دیا گیا یہ بھی ان دونوں مدلز میں ڈیفرنس ہے کہ ٹیکنو کے ٹونٹی میں جانسا دسپلی ہے وہ ایم لیٹ دیا گیا اور سپارک ٹین پرو میں جانسا دسپلی ہے وہ ہمیں ڈیسپلی دیا گیا ڈسپلی ہمیں ڈسپلی ڈسپلی دیا گیا جو بہتر ہے اس میں بیٹری کی تو بیٹری میں اس میں پانچہ دار مجھ کی اس میں بیٹری دی گئی ہے اور لیکن اس میں آڈاپٹر جونسا وہ تھوڑا سا لوگ بیسٹی والا دیا گیا اس میں اٹھارہ وارڈ کا فرسٹ آڈاپٹر ہے ایک جو چیز ہے وہ اگر ہم بات کریں کی ایرم میمری کی تو اس میں ایڈ پلاس ایٹ رائم دی گئی ہے کیم ان ٹونٹی میں اور دوسر چھپن جی بھی اس میں سٹوری دی گئی ہے اگر ہم بات کریں ٹیکنوں کے سپرک ٹین پرو بھی اس میں دو طرح ہر ہے ایک ہر پلاس ایٹ رائم اور ایک سو اٹھاسپیو والا ورینڈا اور دوسرا جانسا ورینڈا ہر ہیں وہ یٹ پلاص ایٹ رائم اور دو سو چھپن جی بھی والا یہ ورینڈا ایک سو اٹھاٹھیں جی بھی والا اور دوسو چھپن جی بھی والا ورینڈ آلموسٹ دونوں کی آس پیسفیکشن سہی ہیں ان دونوں مدل میں فرق جانسا ہے وہ اس میں صرف ان کی سٹوریج کا فرق ہے تو اگر ہم بات کریں کی انوائز کی تو انوائز اس میں پاکستان مارکٹ میں جونسی آپ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد جونسی نئی انوائز ہے وہ پچاس ہزار پیس کی نئی انوائز چل رہی ہے اور یہ آپ کو مارکٹ میں انوائز سے ڈسکاؤنٹ ریٹ پر مل جائے گا اور اگر ہم بات کریں ٹیکنو کی سپارک ٹین پرو کی تو اس میں جونسی اٹھ پلس اٹر ایم مارکٹ میں چالیس ہزار پر چل رہی ہے اور یہ بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پر مل جائے گا اور جونسی دوسرا اس کا ڈسکاؤنٹ ریٹ پر مل جائے گا اور جونسی دوسرا اس کا ڈسکاؤنٹ ریٹ پر مل جائے گا اور اگر آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبکرائب کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ ایس تاکہ آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک رہی اللہ حافظ